بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم سی جی وان ٹو فائف کا ہیڈ سلنڈر اور رنگ پسٹم کا کام کریں گے کہ اس کا کام کس طرح کیا جاتا ہے یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھ نہیں ہے تو یہ سی جی وان ٹو فائف کے رنگ ہے اور اس کو ہم ابھی ڈالتے ہیں تو ان میں یہ دو رنگ ہیں یہ پتلے ہیں اور یہ جالی والا رنگ ہے اور یہ دو رنگ جو ہیں یہ موٹے والے ہیں ان میں ایک بلیک ہے بلیک جو ہے وہ درمیان میں لگتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ ٹاپ پہ لگتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم جالی والا رنگ ڈالیں گے اس کو ہم نے اس طرح لگا دینا ہے اس کا کٹ آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اس کی کمین جگہ ہوتی ہے لیکن یہ آئل کے رنگ کے برابر نہیں آنا چاہیے اس کا کٹ تو یہ ایک رنگ ہے اس کو ابھی ہم لگا رہے ہیں ان والی سائیڈ سے جو نکتہ ہول آپ کو نظر آ رہا ہے ہول کے تھوڑا سا اس طرف آپ نے رکھنا ہے اور دوسرا اس کے مخالف رکھنا ہے ان کے نیچے والی سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آجی گا ان کے اس سائیڈ پہ آجی گا اس سے جو ادھر ہول آپ کو نظر آ رہا ہے ہول سے تھوڑا سا آپ نے اس کو آگے پیچھے کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح آپ نے لگا دینا ہے یہ آئل والے رنگ اس کے ڈال چکے ہیں اور ابھی دوستو ہم اس کا یہ لگائیں گے رنگ یہ اس کے پریشر کے دو رنگ ہوتے ہیں ان کو لگاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بلیک والا لگانا ہے اور اس کے اوپر جو لکھائی والی سائیڈ ہوتی ہے وہ آپ نے ٹاپ والی سائیڈ پہ رکھنی ہے کیونکہ وہ اس کا سلنڈر کے حساب سے رنگ کا کٹ بنا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے چلتا ہے جب آپ اس کی لکھائی کو الٹا کر دوگے تو سلنڈر کے اندر جھری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو ٹاپ کی طرف رکھیں تو یہ اس کا لاسٹ والا رنگ ہے اس کو بلکل لین کے برابرہ آپ نے رکھ رہا ہے اور جو آپ کو ہول نظر آ رہا ہے ہول کے سامنے کسی بھی رنگ کا کٹ نہیں آنا چاہیے کیونکہ ان میں آئل آتا ہے آئل جب جو ہے رنگ کے کٹ سے گزرے گا تو بائک جو آپ دھوہ دینے لگے گا تو ابھی ہم یہ بائک کو یہاں پہ اس کا پسٹم لگا دیتے ہیں انوالی سائیڈہ آپ نے کربریٹر کی طرف رکھنی ہے اور دوسری سائیڈہ آپ نے سلنسر کی طرف رکھنی ہے تو یہ اس طرح آپ نے لگا رہا ہے اس کے بعد دوستو اس کی یہ ایک پن ہے پن کو آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے تو اس کو میں آئل لگاتا ہوں آئل لگا کے ہم اس کو لگا دیتے ہیں تو ابھی میں اس کو آئل لگا رہا ہوں اس کو آئل لگا چکا ہوں دوستو اس کو ابھی ہم یہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں یہ آرام سکون سے چلی جائے گی آپ نے اس کو چھوٹ گیا رہا ہی نہیں یہ نوز پلاسی سے آپ نے پکڑ کے اس کو گمانا ہے گمائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایزی لی چلی گی ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت ایزی چلی جاتی ہے اور اس میں جو مسئلے آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پہ مسئلہ آپ کو آ سکتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کا دوستو یہ لاغ لگاتے ہیں تو لاغ لگانے سے پہلے آپ نے نیچے کپڑا رکھنا ہے میں ویسے ہی لگا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے لگا لینا ہے تو میں نے کپڑا نہیں رکھا ہوا آپ کپڑا رکھ کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی اس کا سلنڈر کا جین سلنڈر کے جین کو بھی آپ نے لگا دینا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر دوستو سمدھ لگائیں گے ہم تو اس کی سمدھ لگانے کے بعد ہم اس کو فٹ کر دیں گے سلیکون سے سمدھ بیسٹ ہے یہ لگا رہا ہے ہم بھی سمدھ ہی لگاتے ہیں تو اس جین کو آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے یہ جو آئل پمپ والی سائیڈ کا آپ نے ادھر رکھنا ہے اس کے بعد دوستو اس کی ڈاول جو ہے وہ بھی لگانی لازمی ہے سلنڈر کی امنے ہوتی ہے اور ہیڈ کی سلنڈر کی اپر نیچے اور ہیڈ کی امنے سامنے ٹھیک ہے یعنی ایک جو جیدھر کیم گرائی لگتی ہے ادھر ہی دونوں اس کی لگیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا سلنڈر فٹ کر رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو سلنڈر کو آرام سے فٹ کر دیں گے پسٹم کے اوپر دوستو یہاں پہ آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ جو آپ پسٹم سلنڈر کے اندر ڈاول رہے ہیں کہیں پہ رنگ جو ہے اس کا بار نہ نکل جائے اگر رنگ بار نکل جائے گا تو سلنڈر کے اندر جو ہے وہ خراشیں پیدا کر دیں گے جس سے آپ کا موٹ سیگل دھوان بھی دے سکتا ہے اور پسٹم آواز بھی کر سکتا ہے تو ابھی ہم نے دوستو اس کا پسٹم جو ہے اس کے اندر فٹ کر لیا ہے جیسا کہ آپ دوستو کو ملوم ہے یہ دیکھیں جی آپ نے اس طرح اس کو نیچے لائے جانا ہے نیچے لائے جانے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے اس کو ایسے فٹ کر دیں گے اس کے اوپر ہم کوئی ہلکی سی چوٹ لگائیں گے یا آپ کوئی لکڑی کی چیز سے اس کو چوٹ لگا لیں تو وہ بیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سلنڈرہ بھی اس کا بیٹھ چکا ہے کیونکہ ڈاول جو ہے ان میں یہ فکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ڈاول نہیں لگائیں گے یہ بیٹھ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں تو ڈاول لگانا بہت ضروری ہے اس کے یہ آٹھ نمبر کے دو بولٹ ہیں ان کو بھی آپ نے ادھر فل ٹائٹ نہیں کرنا انس کو ٹھیک ہے اس کو بلکل برابر کر دینا ہے اس کو فل ٹائٹ کریں گے تو وہ مسئلہ ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہاں ادھر سے آپ اس کو فل ٹائٹ کر لگے اور دوسری سائیڈ سے جو ہے سلنڈر اوپر کی طرف اٹھ جائے گا جس کی وجہ سے آئیل لیکج کا مسئلہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور پسٹم کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے دوستو اس کے بعد ابھی اس کا میں میگنٹ گمارا ہوں اور پسٹم دیکھیں بلکل ازاد گھوم رہا ہے ٹھیک ہے بلکل ازاد پسٹم کو گھومنا چاہیے کیونکہ پسٹم جب اس کے اندر فس رہا ہے یعنی کہ فسے گا پسٹم تو سمجھے گا کہ اس کے رنگ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں رنگ جو ہے وہ جب باہر نکل جائیں گے سلنڈر کے ساتھ ٹکرائیں گے تو آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے پسٹم جو ہے وہ سیز ہو جئے گا تو یہ بھائی کا یہ سفیاد دعویٰ دے رہا تھا تو ہم نے اس کے رنگ اکیلے ہی ڈالے ہیں پسٹم ہم نے نہیں چینج کیا تو وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انوالی سائیڈ کربریٹر کی طرف ہے اور یہ اس کی ڈاول ہے دوسری سائیڈ پہ اس کی ڈاول پہلے سے لگی ہوئی ہے اور اس سائیڈ پہ ہم اس کی ڈاول لگا دیتے ہیں یہ دیکھ لیں ایک اس کی سلنسر والی کربریٹر والی سائیڈ پہ لگے گی اور دوسری اس کی میگنٹ والی سائیڈ پہ فرانٹ پہ لگے گی ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھیں پسٹم ابھی بالکل ٹاپ پہ ہم نے کر لیا ہے اور یہ اس کی گیس کٹ ہے اس کو بھی ہم لگاتے ہیں سماد اس کو دوستو ہم نے سماد لگا گئے اس کو بھی ہم نے فٹ کر دینا ٹھیک ہے تو ہمیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور کوئی مسئلہ ہو تو ویڈس اپ پہ ہم سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں ہم نمبر اسی ویڈیو کے اندر دے دیں گے آپ کو تو دوستو یہ دیکھیں اس کی گیس کٹ کو ہم نے سماد لگا دی ہے سماد لگا کہ ہم اس کو بھی فٹ کر دیتے ہیں اس کو بلکل اس سماد جو ہے وہ ہر جگہ پہ بلکل صحیح لگنی چاہیے یعنی کہ ایک جگہ پہ زیادہ لگی ہے ایک پہ کم لگی ہے تو پھر جو ہے وہ لیکج کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو بہتر یہی کہ آپ سب جگہ پہ جیسے لگائیں بھی یہ اس کا ایڈا ہیڈ میں وال جو ہے اس کے وہ ہی ہیں جو پہلے لگے ہوئے تھے ہم نے وال جو ہے وہ چینج نہیں کیے صرف اس کے ہم نے رنگ ڈالیا اور کوئی کام نہیں اس کا کیا تو انشاءاللہ یہ بائیک جو ہے دعا اس کا ختم ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہیڈ جو ہے اس کا بیٹھ چکا ہے ہیڈ کو بٹھانے کے بعد ہم اس کے اوپر ہلکی روگی چوٹل گائیں گے تاکہ ہیڈ جو ہے ڈابل کے اندر صحیح طرح بیٹھ جائے دوستو اس کے بعد جی اس کا ایک لمبا بولٹ ہوتا ہے یہ والا یہ آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے بارہ نمبر کا ہوتا ہے اس کو آپ نے فل ٹائٹ نہیں کرنا اس کو بھی ٹھیک ہے جس طرح ہم نے نیچے والے آٹھ نمبر کے فل ٹائٹ نہیں کیا اس کو بھی فل ٹائٹ نہیں کرنا اس کو بس پورا سورہ سا ٹائٹ کر دینا جسے کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ زور لینے لگ جی وہاں پہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ایک بار اس کو جب ہم ہیڈ سلنڈر کے یہ چار بولٹ لگائیں گے تو تب ہم اس کو فٹ کر دیں تو دوستو یہ دیکھیں جی ابھی اس کے چاروں بولٹ کے اندر واشل لازمی لگائیں واشل لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ واشل نہیں لگائیں گے تو ہیڈ خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی چاروں بولٹ دو اس کے سلنسر والی سائیڈ پہ لگیں گے دو میگنٹ کی سائیڈ پہ لگیں گے اور اس کو بارہ نمبر کے ٹیر آرڈ کی مدد سے ہم ٹائٹ کر رہے ہیں جو اس کے سلنسر والی سائیڈ پہ آئی ان کو ہم بارہ نمبر کے ٹیر آرڈ کی مدد سے ٹائٹ کر رہے ہیں اور جو اس سائیڈ پہ لگے ہو ہیں ان کو ہم گوٹی کی مدد سے ٹائٹ کریں گے کیونکہ ادھر ٹیر آرڈ نہیں لگتا کیونکہ اوپر باڈی ہوتی ہے باڈی کی وجہ سے ٹیر آرڈ جو ایدھر نہیں لگے گا یہ اب ہم نے گوٹی کی مدد سے ان کو پہلے ہاتھ کی مدد سے ٹائٹ کرنا ہے پھر ہم اس کو کریں گے راڈ کی مدد سے ٹائٹ تو دوستو یہ ہمارا راڈ آیا اس کے ساتھ ہم اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں گوٹی راڈ کی مدد سے اس کو بارہ نمبر کی گوٹی ہے ٹھیک ہے یہ بعد میں آپ کمینڈ میں پوچھتے ہیں کچھ لوگ کہ کون سی گوٹی یوز کر رہی تو یہ بارہ نمبر کی گوٹی ہے تو اس کو آپ نے فل زور لگا گئے ٹائٹ کرنے جو بہت ٹائٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوز نہیں ہونے چاہیے لوز ہوں گے آئی لیکج کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہیڈ سلنڈر کی وائبریشن بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک انجن کا ساؤنڈ خراب ہو جاتا ہے انجن کا ساؤنڈ بہتر رکھنے کے لیے ان کو فل ٹائٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ اس کا ایک سائٹ پہ بولٹ جو بارہ نمبر کا ہم نے فل ٹائٹ نہیں کیا تھا اب ہم اس کو بھی فل زور لگا گے ٹائٹ کر دیں گے اتنا بھی زور نہیں لگانا کہ یہ ٹوڈ ہے اس کے بعد جی اس کے یہ آٹھ نمبر کے بعد اس کے ٹائٹ کر ہم اس کا ٹائٹ کور لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ بشرار یہ لگاتے وقت آپ نے بہت زیادہ اختیار کرنی ہے یہ آپ سے گر بھی سکتے ہے نیچے گر گئے تو دوستو ہیڈ سلنڈر دوبارہ پھر کھولنا پڑ جائے گا پھر بہت مسئلہ ہوگا تو آپ نے ان کو بڑے ہی آرام سکون سے ہاتھ سے پکڑ کے جہاں پہ اس کا راکر ہے وہاں پہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے ورنہ یہ نیچے گر گیا تو مسئلہ کرے گا یہ دیکھیں جی ابھی میں اس کو لگا رہا ہوں یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ اس طرح لگا لی یہ دیکھیں جی دونوں میں نے بٹھا لیا ہے تو یہ بھی بیٹھ چکے ہیں تو یہ پہ ہم اس کی ٹیپٹ پلیٹ جو ہے وہ فٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے ٹیپٹ پلیٹ لگاتے وقت بھی اپنے احتیاط کرنی ہے کہ یہ گر بھی آپ نے فل زور لگا ٹائٹ کرنا ہے یہ بھی ڈیلے نہیں چھوڑ دیلے چھوڑیں گے تو ٹیپٹ پلیٹ جو ہے وہ بیبریشن کرے گی جس کی وجہ سے پھر بھی انجین کا سونڈ جا وہ خراب ہو سکتا ہے آپ نے اس کا کوئی بھی بول جو وہ دیلہ نہیں چھوڑ دیلہ چھوڑ دیں گے پھر مسئلہ ہوگا آپ نے تینوں کو برابر ٹائٹ کرنا ہے یعنی دو کو زیادہ ٹائٹ کر دیں اور تیسرے کو کم ٹائٹ کریں تینوں کو ایک ساتھ زور لگا گیا پہلے اس کو آت کی مدد سے ٹائٹ کر لیں آت کی ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے زور لگا گیا اس کو ٹائٹ گر لیا ہے اور اس کے ٹائپٹ کر کے ہم اس کا ٹائپٹ کور لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم میگنٹ کو ٹاپ پہ کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ٹی کا نشان ہوتا ہے ٹی کا نشان اور جو اس کوائل پلیٹ پہ لگا ہوتا نشان اس کے برابر بالکل آپ نے رکھ ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ٹائپٹ کر لینے ہے ٹائپٹ کرنے کے بعد دوستو ہم اس کا یہ لگا لیں گے یہ آٹھ نمبر کے دو اس کے بولٹ لگتے ہیں یہ کربریٹر کے ہوتے ہیں ہم نے کھولا تھا کربریٹر ڈی کیونکہ ہیڈ کھولنا پڑتا ہے تو ہیڈ کھولنے اس پہلے یہ بھی کھولنے پڑتے ہیں تو ہیڈ آپ کا بار آجاتا ہے تو یہ پتری بھی آپ نے ساتھ ہی لگا لینا ہے یہ جو پلگ کی تار ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے آٹھ نمبر تو دوستو اس کو ہم نے ابھی ٹائٹ کر لینا ہے اور اس کا ٹیپٹ کور لگا کے اس کو اندر آئل ڈال کے انجن کے اندر تو اس کو سٹارٹ کریں گے تو بس یہ اس کا کام تھا میدھ ہے کہ آپ کو آج کی ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے نا